بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس انشاءاللہ آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سے ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ پیسٹنز پوچھنا چاہتا ہوں جیسا کہ ہر اچھے دماغ میں یہ سوالات آتے ہیں کہ آخر سائنسدانوں کے دماغ میں بڑے بڑے آئیڈیاز کیسے آتے ہیں اور وہ چیزوں کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں وہ میتھمیٹکس کو کیسے یوز کر لیتے ہیں اور عام بندہ میٹس کو یوز نہیں کر پاتا حالانکہ میٹس تو سبھی پڑھتے ہیں لیکن وہ اس میٹس سے کچھ ڈسکور نہیں کرتے بڑے ہو کر جس طرح سائنٹس بڑی بڑی چیزیں اور آئیڈیاز کو ڈسکور کرتے ہیں جس طرح وہ پین کا استعمال کرتے ہیں تو ان تمام باتوں کا آج ہمیں جواب ملنے والے انشاءاللہ اس لیکچر میں اور اب دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب خالی باتیں جہاں صرف جلدہ تر باتیں ہوتی تھیں وہ تمام لیکچیز ہمارے ہو چکے ہیں ہم فیزیس میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب ہم سیریس ورک کر سکتے ہیں لائک سائنٹس تو چلیے اب ہم اپنے چیپٹر سوی کے آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک ریل کیس ہے ایک ریل سسٹم ہے جو کہ آپ کے سامنے دیکھیں اس کو ہم جلدی سے ڈسکس کر لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ایک پولی ہے پولی ہے ریل پولی نہیں ہوتی گنٹک پولی بھی ہوتی ہیں بہت کم فرٹیشن ہوتی ہے ان میں لیکن فرٹیشن نہیں ہوتی لیکن فرٹیشن فرٹیشن آ ف texto فرسکر ہم اس کو imagine کر لیتے ہیں کہ فرٹیشن مانسلہ نہ ہوتی لیکن ہم نے کام کی آسانی لیکن کس کا پولی ہے اور یہ دونوں کنیکٹیٹئے ہیں دونوں ماسی سے ایک ہمارے پولی ہے م GrayР بھاری ہے ایک ماس M2 ہے جو کہ چھوٹا ہے اور ہلکا ہے تھوڑا M1 کا نام ہم نے رکھ لیا باڈی A M2 کا رکھ لیا باڈی B اور M1 کا جو ویٹ ہوگا W1 ہوگا وہ ڈاؤنورڈ ایٹ کر رہا ہوگا M2 کا جو ویٹ ہوگا وہ ڈاؤنورڈ ایٹ کر رہا ہوگا آپ کو بتا ہے جو ماس ہوتا ہے اس کو گریویٹی نیچے کی طرف پول کرتی ہے اس لئے ویٹ ہمیشہ ڈاؤنورڈ ہی ایٹ کرتا ہے اپورٹ کبھی نہیں ہوتا اب میں آپ سے ایک question کر لیتا ہوں کوئی کہ اگر میں اس ماس کو نیچے سے کھینچ کے اور یقیناً میں جب اس کو کھینچوں گا تو یہ اوپر جائے گا کیونکہ یہ system بنایا ہوئی ایسے تو جیسے ہی میں اس کو release کروں گا جب میں اس کو release کروں گا یہ ماس اوپر جائے گا یہ نیچے جائے گا جیسے release کروں گا تو یہ کیا ہوگا افورس common sense یہ ہی کہتی ہے یہ نیچے آئے گا یہ اوپر جائے گا کیونکہ اس کا انصر تو ایک چھوٹا بچہ بھی دے سکتا ہے یہاں تو common sense چلتی ہے لیکن جو اگلا میرا question ہے اس میں common sense نہیں چلتی physics کی demand common sense نہیں ہے physics کی demand یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ system جب ہم release کریں گے تو یہ جب downward جا رہا ہوگا یہ upward آ رہا ہوگا یہ ایک ہی acceleration ہوگا دونوں میں دونوں میں tension بھی same acceleration بھی ایک ہوگا لیکن یہ بتائیں کہ پورے system کا acceleration ہوگا exact value کیا ہے اس کی کس acceleration سے یہ move کرے گا اور دوسرا question یہ ہے کہ اس تار میں کتنا tension ہوگا ہمیں exact values اور exact answers چاہیے ہیں کتنا interesting question ہے یہ اب ہم اکل سے اکل سے ہم اتنا تو بتا سکتے ہیں just اکل سے اتنا بتا سکتے ہیں کہ یہ accelerate بھی کرے گا یہ نیچے جائے گا یہ اوپر جائے گا اس میں tension ہوگا تار میں حقینا ہوگا ہم بھی یہ بول سکتے ہیں بہت زیادہ ہوگا لیکن اس طرح answer physics میں زیادہ useful نہیں ہوتے ہمیں exact value چاہیے ہمیں quantitative answer چاہیے exact quantity چاہیے تو اب یہاں پہ ہمیں ایک strategy بنانی ہوگی یہ ایک real case ہے اور اب ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ صرف scientist ہی کی اگر پہ strategy کو discuss کرنے سے پہلے کچھ important بات ہیں آپ اپنے mind میں ضرور رکھ لیں وہ یہ ہے کہ w برابر ہوتا ہے mg کے آپ metric میں پڑھ چکے ہیں تو یہ جو m1 mass ہے یہ m1 mass downward add کر رہا ہے w1 تو m1 کا جو weight ہے وہ w1 ہے w1 برابر ہوگا mg کے کیونکہ یہ mass m1 ہے تو یہ m1g ہو جائے گا w is equal to mg w1 is equal to m1g تو یہ m1 کا weight ہے جو m1g کے برابر ہوگا اسی طرح m2 کا weight ہے وہ m2g کے برابر ہوگا کیونکہ mass کو weight میں convert کرنے کے لئے w is equal to mg استعمال ہوتا ہے تو اگر m2 mass ہے تو اس کا weight m2g ہوگا تو اس طرح یہ دو باتیں آپ کو mind میں رکھیں چاہیے اور یہ بات تو پہلے سے ہی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ m1 is greater than m2 یہ اس system کی پہلے سے ہی ہمیں condition بتا دی گئے یہ condition یہ ہے کہ m1 m2 سے greater ہے اب ہم آتے ہیں strategy کی طرف strategy بہت ہی آسان ہے simple ہے اور بہت interesting ہے آپ نے اگر اس strategy کو سمجھ لیا تو پھر ہم بہت تیز speed میں نمیدگا کو اس derivation کو solve کرنے گے اور آپ کسی بھی point کو skip نہیں کریں گے آپ کو پتا ہوگا کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں تو چلیے ہم strategy کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں میں نے problem کو ذرا simplify کر دی ہے بہت ساری چیزیں میں نے ہٹا دی صرف to the point باتے لکھی ہوں ہمیں کرنا یہ ہے سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو body a ہے اس کی equation کیا ہوگی اور body b جو ہے اس کی equation کیا ہوگی equation بنانے کے لئے اس کے اوپر لگنے والی forces کو ہمیں دیکھنا ہوگا body a کے اوپر دو forces لگ رہی ہیں ایک اس کا weight ہے جو downward ہے کر رہا ہے اور ایک ہے tension ٹھیک اب کیا زیادہ ہوگا آپ کو یاد ہوگا ہم تو پہلے سے یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو body a ہے یہ downward جا رہی ہے body a downward تب ہی جا سکتی ہے جب اس کا weight زیادہ ہو اور اس کا جو tension ہے وہ کم ہو یعنی weight زیادہ ہو اور tension کم ہو تو زیادہ میں سے کم کو minus کریں گے تو ہمیں net force ملے گی ٹھیک تو اس کا جو weight ہے وہ زیادہ ہے اس کو میں نے پہلے رکھ دیا اس کا tension کم ہے tension کو بعد میں رکھ دیا زیادہ minus کم ہمارے پاس net force آ جائے گی net force کہتے ہیں بچی ہوئی force اب یہ force جو ہے acceleration کردہ کرے گی اس پہ میں m2 لگاؤں گا اگر body a ہے یعنی m1 ماس نیچے جا رہا ہے تو m1 a لگاؤں گا اوکے تو اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں چلیں ساتھ ساتھ اس کو discuss بھی کر لیں f net m1 a ہے ٹھیک تو یہ دیکھیں میں نے f net کے اوپر m1 a لگا گیا Newton second law اور weight جو ہے وہ m1 g کے برابر ہے آپ نے پہلے ہی دیکھ لیا ٹھیک ہم نے یہ دیکھیں weight m1 g کے برابر تھا ہم نے m1 g رکھ لیا تو weight کیونکہ زیادہ تھا اور tension کم تھی weight minus tension کر کے m1 g یہاں لگا دیا اور f net کی جگہ ہم نے m1 a لگا دیا ہمارے پاس body a کی equation بن کے لئے اوکے یہ body a کی equation ہے equation number 1 کہا دیا اس کو اوکے اب ہم ذرا body b کی طرف آتے ہیں یہ body b جو ہے یہ upward جا رہی ہے یہ upward تبھی جا رہی ہے کہ tension اس کا زیادہ ہے weight اس کا کم ہے تو tension is greater than weight اس لئے اس کو ہم tension میں سے minus کر دیں گے weight کو یہ جو w2 ہے یہ چھوٹا tension سے اس لئے یہاں t minus w2 کی ہے زیادہ minus کم تو زیادہ میں سے کم minus کریں گے اس کی f net آ جائے گی اور اس پہ second law لگائیں گے تو یہ m2 a ہو جائے گا tension کو tension ہی رہنے دیں اور اس کو کر دیں آپ m2 g weight mg کے برابر ہے تو آپ کے پاس body b کی پہ جانا جائے گی m2 a is equal to یہ یہاں آپ نے اس لئے second law لگایا بلکل similarly آپ دیکھیں tension یہاں اس طرف اس لئے پڑا ہوا ہے کیونکہ body b میں tension زیادہ ہے اور اس کا weight کم ہے ٹھیک تو weight اس کا جو ہے m2 g ہے یہ کم ہے اس کو بعد میں رکھا گیا ہے زیادہ minus کم ہے m2 a یہ ہمارے پاس body b کی پہ جان گئے اب ہم ان equations کے ساتھ کیا کریں گے ٹھیک acceleration نکالنے کے لئے ہم کیا کریں گے اور tension نکالنے کے لئے کیا کریں گے درہ دھیان سے دیکھیں گے یہاں پہ ہی ہمیں سارا numerical یہ ہی سمجھ میں آ جائے گا sorry ساری problem ہمیں یہ ہی سمجھ میں آ جائے گی اور derivation tool ہمیں یہ ہی سمجھ میں آ جائے گی performance ہمارے لئے بہت آسان ہو جائے گی اگر ہم ان دونوں equations کو add کرتے ہیں equation 1 & 2 کو آپ دہا دھیان سے دیکھیں اگر ہم equation 1 & 2 کو add کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اگر ہم ان کو add کرتے ہیں یہ minus کا T ہے یہ plus کا T ہے تو add کرنے سے ہمیں ان سے نجات مل جائے گی جب tension نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں equation میں M1A & M1G M2A & M2G بجے میں اور ہم تھوڑی سی mathematical cooking کریں گے اور ہم A کو باہر نگال لیں گے اس کو ہم mathematics میں کہتے ہیں manipulation یا simplification تھوڑی سی algebra ہے manipulation & simplification کر کے ہم A نکال لیں گے اس کو ہم میں اپنی زبان میں simpli کہتا ہوں mathematical cooking تو ہمارے پاس acceleration آ جائے گا کیا کریں گے دونوں equations کو add کریں گے اب next میں ہم کیا کریں گے ان دونوں equations کو اگر ہم divide کریں گے look at here اب ہم tension چاہیے تو ہم acceleration سے نجات چاہیے ہم دونوں equations کو divide کریں گے تو A سے A cancel ہو جائے گا تو tension cancel نہیں ہوگا کیونکہ divide کر رہے ہیں تو جب A سے ہمیں نجات مل جائے گی تو ہمارے پاس tension باقی رہے گا ہم یہاں بھی یہ ہی کریں گے تھوڑی سی mathematical manipulation & simplification that's so called so called mathematical cooking and we will get tension here that's the strategy اگر آپ کو یہ سمن میں آیا ہے تو انشاءاللہ اب پورا solution آپ کے لئے بہت ہی آسان ہو جائے گا and we will go very quick اب آپ strategy کو mind میں رکھئے گا اب ہم زیادہ time based نہیں کر سکتے اب ہم تیری سے چلتے ہیں ذرا اس strategy کے مطابق quick solution کی طرف تو سب سے پہلے for body A body A کیلئے کیا ہے F net is equal to W1 minus T یہ آپ کی body A کی equation ہے اور ہم جانتے ہیں کہ F net Newton second law میں M A کے برابر ہوتا ہے اور یہ body A کی force ہے M1 A اور W1 1 کا weight M1 G کے برابر ہے therefore آپ کی equation کی شکل یہ بن جائے گی M1 A is equal to M1 G minus T that's called equation 1 اب ہم آ جائیں گے سیدھے سیدھے body B کی طرف یہ ہمارے پاس equation حاصل ہو چکی ہے for body B without wasting any time اس میں F net کس کے برابر ہوگی اس میں tension بڑا تھا اور weight کم تھا اس کا تو یہ equation بھی ہوگی اور ہم جانتے ہیں کہ F net یہاں برابر ہوگا M2 A کے اور W2 اس کا برابر ہوگا M2 G کے therefore آپ کے پاس equation اس میں next میں چلے جاتے ہیں تو یہ اس کو تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس بنے گی M M1 A M2 A M2 A is equal to T minus M2 G یہ آپ کے پاس body B کی equation ہے اب ہم strategy کے مطابق دونوں equations کو add کریں گے اب ہم acceleration کیلئے solution کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے add equation 1 and equation 2 تو ہم ان کو add کریں گے اب ان کے right side کو لکھنے equation 1 یہ ہے آپ کے پاس اس کی right side یہ ہے M1 A is equal to M1 G minus T اور equation 2 کی right side M2 A is equal to T minus M2 G اب ہم ان کو add کرتے ہیں M1 A plus M2 A ایسے کیسے ہی آ جائے گا یہ cancel ہو جائیں گے بجا کیا M1 G minus M2 G ان کو ساتھ میں لکھ دیا اب ہم mathematical cooking start کر رہے ہیں ہمیں A الگ کرنا ہے یہاں ان دولوں میں سے A common ہے A کو باہر نکال دیا M1 plus M2 یہاں سے G common ہے M1 minus M2 یہاں سے G B کو آپ نے common لے لیا ہمیں A چاہیے تو M1 plus M2 divide میں چلا جائے گا M1 minus M2 divided M1 plus M2 2 یہ جی آپ باہر لکھ لیں that's the required acceleration ایک جن کابو میں آگیا یہ acceleration کا جن کابو میں آگیا اور اب ہم دوسرا جن یعنی tension کو ہم capture کریں گے اب ہم اس کو پکڑیں گے یہاں دیکھیں اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے دونوں ایکویجن کو divide کرنا ہے تو چلیئے بغیر کسی ویٹ کے ہم اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں tension کیلئے ہم ایکویجن 1 کو divide کریں گے ایکویجن 2 سے تو ایکویجن 1 کی left side یہ ہے divided by ایکویجن 2 کی left side یہ ہے ایکویجن 1 کی left side میں ایکویجن 2 کی left side میں t بڑھا تھا m2g سے a سے a cancel cross multiply کریں m1 t minus m2g اس کو بھی cross multiply کریں m2 m1g minus t that's simple algebra اب آپ m1 کو اندر multiply کروا دیں m1t minus m1 m2g m1 m2g minus m2 t اب آپ tension کو tension के پاس gravity को gravity के پاس gravity के پاس positive m1 m2g m1 m2g upon m1 m1 m2 n2 g دوسرا جن بھی bottle میں آگیا چلیے جی we are done now thank you so much یہ وہ ڈی ڈی ڈسکاور ڈی 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 ڈی